تو کہتے ہیں خرق کے عادت، خرق کے بارے ہوتاں پھار دینا، ٹوگ دینا جیسے کہ وہ شورت کاحف میں لفظ آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو جن کے پاس بھیجا گیا تھا بذل کے پاس انہوں نے اس کشتی کا جس میں وہ سوار سے اس کا ایک تختہ پھار دیا، ٹوڑ دیا، خرقا تو خرق کے عادت، عادت سے براتے ہیں عام عادی قانون لاؤس، فیزیکل لاؤس، خیمیکل لاؤس جو بھی دنیا میں چل رہا ہے، بائیلوزیکل لاؤس ان کو جب چاہے اللہ توڑے اور اپنے خصوصی مشیعت کا اس کے درے اظہار کر دیں اب کس سلسلے میں جو میں نے آیات آپ کو سنائی ہیں اور اسی طرح کی کچھ اور آیات بھی ہیں علم قادیانی نے اور قادیانیوں نے اصل دینا لگایا ہے لفظ وفات پر اصل میں یہ لفظ کیا ہے جو لوگ عربی زبان سے واقع نہیں تھے لیکن کو بڑی آسانی وفات، وفات، وفات یہ تو آگے ہے تب افیتو تب افیتا، متوفی کا، اے موسیٰ میں تمہیں وفات دے دوں گا اے اللہ جب تُنہے مجھے وفات دے دیں، تو وفات کا قرآن میں ہے پھر اس کے ہوتے ہوئے یہ مفصلین کو کیا ہوگی ہے کہ زمان خراب ہوگی ہے یہ تمام محدثین کیوں ہیں اتنی عقل بھی نہیں کیونکہ تو یہ وہ بات جو میں پہلے بیان کر سکتا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں عربی زبان کا قائدہ ہے عربی زبان کے اندر ایک سے حرفی روٹ ہوتا ہے اس سے الفاظ بنتے چلے جائے یہ خلیف، ہاروں میں پانی ہے پانی کو آپ نے گلاس پر ڈال دیا کوئی اور شیپ ہوگئی کپ میں ڈالا کوئی اور شیپ ہوگئی اب تشت میں ڈالا کوئی اور شیپ ہوگئی شیپ بن جائے ہے تو ہوئی کا ہوئی پانی تو اسی طریقے سے بستن میں مثال دے رہا ہوں آپ کو عالمہ یعلم عین کسی شیئے کو جان لیا عالمہ یعلم اعلاما کسی کو کچھ بتا دیا عالمہ خود جان لیا اور عالمہ یعلم اعلاما کسی کو کچھ بتا دینا عالمہ یعلم تعالیما کسی کو کوئی بڑی اچھی طرح ذہن نشین کرانا بار بار دھورانا سمجھا دینا یہ تعالیم ہوئی تعالیما یعلمو تعالیما خود علم حاصل کرنا اب عالمہ یعلمو سے عالم بنا اور عالمہ یعلمو سے معلم بنا اور تعالیما یعلمو سے خود علم حاصل کرنا اس سے متعلم بنا متعلم جو کہ علم حاصل کرنا ہے اسی طرح استعلام علم حاصل کرنا کسی چیز کے بارے میں جسے ہندی بکر جانکاری حاصل کر لینا awareness حاصل کر لینا اب وہی لفظ ہے اب کہیں آپ اس کے مادے کو دکھا کر اور اس کے معنی میں اُلٹ پھیل کریں گے تو جو شخص عربی زبان سے واقع نہیں وہ دنگا لے گا اسی طرح کی مثال ہے وفا وفا یقین وقا یقین وفا یقین اوفا یوفی ایفاءن وفا یوفی توفیتن توفا یتوفا تعفون اور استیفا یہ اسی طریقے سے میں نے مثال آپ کو دے دی وفا یفی کے معدلے سے اس مسطح سے کوئی رس قرآن میں نہیں آیا حسین اردو میں آپ کو معلوم بہت بہت پیارا نصرہ ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا بھئی وعدہ وفا کرو وعدہ پورا کرو اس کے معنی ہے پورا کر دینا کسی کو کوئی چیز پوری دے دینا اور اس کے بعد اوفا یوفی اس کے معنی بھی ہوئی ہے بھرپور اس سے بنے گا اوفو بے اہدی اوفے بے اہدکم یہ جو سورہ بقرہ کے پانچی رکو میں آیا ہے یہ ہوندیو تم میرے اہد کو پورا کرو تو میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا تو میرے اہد کو پورا کرو میں نے تم سے اہد لیا تھا کہ جو رسول نبی امی یہ آئیں گے نبی رسول امی اس کو تمہیں ماننا ہے اس کا ساتھ دینا ہے اوفو بے آجی اب اس اہد کو پورا کرو اوفے بے آجے کن تو میں تمہارے ساتھ برکات خیرات جیسی پہلے رہی ہیں باقی نہ کرو وفا یوفی پورے احتمام سے پورا کر دینا کسی کو دے لینا چیز پورے احتمام کے ساتھ جیسے علمہ یعلمو پورے احتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ ایک بات ذہن نشین کرنا ہے یوفی اس کا جیسے وَإِبْرَاهِيمَ اللَّذِي وَفَّا دراہش ابراہیم کا تذکرہ کرو اس نے سارے تقاضے جو اللہ کے دیب پورے کر دیئے بھرکو جو امتحان آیا وہ ثابت قدم نہیں دیئے تَوَفَّا یَ تَوَفَّا یہ آیا کسی شئے کو پورا پورا لے لینا اب ایک ہے پورا پورا دے لینا ایک ہے پورا پورا لے لینا ایک ہے کسی کو علم دینا عَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيمًا کسی کو پورا دینا وَفَّا یوفی تَوْفِي تَوْفِيَتًا کسی سے علم حاصل کرنا تَعْلَّمَ يَتَعْلَّمُ تَعْلُمًا کسی سے پورا پورا لے لینا ہے تَوَفَّا یَ تَوَفِّي اور اسی تَعْلِيمًا کسی سے پورا لے لینا یہ لفظ آیا ہے وَحْلُّ لِلْمُتَفِّفِينَ اللَّذِينَ اِذَا اَقْتَعْلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَعْفُونَ وَإِذَا قَالُوْهُمْ وَوَضْلُهُمْ يَقْصِعُونَ حلاقہ تو بربادی ہے ان دنڈی ماردے والوں کے لیے جو جب تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو اس میں کبھی کر دیتے ہیں دنڈی مار جاتے ہیں اللہ یَدُلُّ لَاِقْعَنَّمْ وَبُوْسُونَ چاہیے ہیں یاد نہیں رہا ہے کہ یہ دوارہ اُٹھائے گئے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے حساب ہوگا پورا پورا پیسے پیسے کم یہ میں نے آپ کو اس کردان سے بتا دیا کہ ایک ہی لفظ ہے وہ کتنے مانی دیرا ہے مادلہ ایک ہے وَفَا يَوَفِّي پُورا کر دینا عَوْفَا يُوْفِی پُورا کر دینا لیکن تَوَفَا يَتَوَفِّي پُورا لے لینا استیفاء پورا لینا اِذَا قَالُوا عَلَمْنَاثِي يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ وَوَدَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اب دیکھئے اس میں قرآن مجید جو ہے اس کے ذمب سے جو فیس لکن آئے تھے وہ سورہ زمر کی ہے اور یہ جو میں نے پچھلی مرطبہ بھی آپ سے کہا تھا نَا يَاتِهِ الْبَاطِلُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَئِ وَلَا مِنْ خَلْقِ قُرْآن پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا نہ سامنے سے نہ تیچے سے اب دیکھئے یہ ساری آیتیں جن میں حضرت مسیح کا ذکر ہے اور وفات کا لفظ جو ہے مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے اس میں سورہ زمر جو کہ مچی صورت ہے اس میں ہے وہ کانٹے دار آئے جس سے مسئلہ حل ہوتا وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو سلائی لے اللہ یتوفر انفسہ ہی نہ موت ہا اللہ قبض کر لیتا ہے لے لیتا ہے نفس کو اس کی موت کے وقت وَلَّا تِنَنْ تَمُتْ فِي مَنْ آمِهَا اور جس کے مرنے کا وقت نہیں آیا مرا نہیں ہے اس کی نید میں لے لیتا ہے فر فَيُمْسِكُ اللَّكِ قَطَعَ لَهَا الْمَوتِ تو جس کو تو جس پر موت کا فرائسنہ ہو چکا ہے ان کو تو روکے رکھا ہے بہت کے وقت لیا اور روکے رکھا اور وَيُرْسِنْ اُخْرَا اُخْرَا اِلَا عَجَلِ الْمُسَمَّةِ اور جو دوسرے ہیں جن کے بہت کا وقت نہیں آیا ان کو مؤخف کر دیتا ہے واپس کر دیتا ہے لوٹا دیتا ہے سوال یہ نید میں کیا تیز اللہ لیتا ہے کیا جان لیتا ہے جائر بات ہے نہیں شعور میں چلے ایک ہے انسان کا شعور وہی تو سب سے آلش ہے سب سے اونجی چیت ہوئی ہے یہ شعور غدب ہوگیا تو انسان کہا رہا اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ طاقت شعور ہے سب کونشنس مائنڈ تو خواب وہ آپ جو ہوتے ہیں وہ سب کونشنس مائنڈ کی ہوتے ہیں وہ کونشنس مائنڈ کی تو نہیں ہوتے ہیں جو کونشنس میں سے شعور جو ہے اور خاص طور پر خود شعوری وہ نین میں اللہ صلح کر لیتا ہے تو محض شعور کے لیے بھی وفاق کا لفظ آگیا ابھی تو جان یہی ہے جو سویا ہوا ہے وہ مرا تو نہیں ہے زندہ ہے البتہ جب اس کو ہم موت کہتے ہیں وقت آیا تو شعور بھی لے لیا جان بھی لے لیا دو چیزیں لے لیا حضرت عیسیٰ پر پورا اطلاق ہوا مجدسن عیسیٰ کو لے لیا شعور بھی لے لیا جان بھی لے لیا بدل بھی لے لیا تو گویا کے لفظ توفا کا کامل اطلاق تو صرف عیسیٰ پر ہو رہا ہے ہم جب برتے تو ہمارا جسم تو یہی لیتا ہے وہ تو گیا قبر میں پورا قبض نہیں کیا پوری شے کو اتنے قبضوں میں نہیں لیا جسم تو یہی ہے لیکن یہ کہ موت کے اندر ظاہر بات ہے کہ جان گئی اور جان ہی ایسا چیزیں جب جان نکل گئی تو یہ کیا ہے یہ تو یوں سمجھئے کہ اب ایسی چیزیں جلدی سے قبر میں دبا دو ورنہ یہ سڑے گی گل جائیں اور قبر میں بھی چاہو گا کینے ویڑے کھائیں گے اللہ ماشاءاللہ اس کو اللہ چاہے انبیاء کرام اور شہداء کی جسموں کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھتا ہوا ہے اللہ عالم تو اس اعتمار سے تو اب توفہ اللہو يتوفل انفسحین موتحا اب نفس کا رأس دیکھئے یہ قرآن مجید میں نوروں کتنے معنی میں آیا ایک تو پورا وجود کسی کا یہ نفس ہے میرا نفس نفسی 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 چاہاں ہوگا جب قیامت کے جنہوں بول رہے ہوگے اور جو اللہ کے لئے بھی لفظ آگیا ہے نفس نفس کے معنی ہم جب بولتے ہیں عام صحبے تو وہ تو برے صدق بھی بولتے ہیں مجھے